بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک اپنا خواست رحم و کرم فرمائے دنیا اور آخرت کی آفیت اور اپنا قب نصیب فرمائے آمین سم آمین آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کروں گی پائے کی ریسپی جو میری ساس بناتی ہیں اور بے حد لزیز بناتی ہیں بہت سمپل طریقے سے وہ بناتی ہیں کیونکہ میں نے جب ریسپی ریکارڈ کیا ہے تب میں نے ریلائز کیا کہ وہ تو اتنا زیادہ کوئی چیزیں نہیں ڈالتی لیکن اس کے باوجود اتنے لذیز بنتے ہیں میں نے آج تک ایسے پائے نہیں کھائے سب سے پہلے پائے لیے ان کو ہم لوگوں نے باہر سے ہی بنوا لیا تھا وہ جلا کر اور اس کو بنا دیتے ہیں پھر اس کو میری ساس گرم پانی سے دھولیتی ہیں اس کے بعد اس کو پریشر لگانا ہے اس کے اندر سارے سپائس ڈال دیں گی نمک میرچ حلدی اور زیرہ اور گرم مسالہ اس کے بعد ہم لوگوں نے ماشاءاللہ زیادہ بنتے ہیں ہمارے گھر میں تو دو ککر دونوں چڑھا دیئے تھے اور پھر اس کے اندر آئل بھی ایڈ کر دیا تھا چاہیے جو دو نشان نظر آ رہے ہوتے ہیں نا ککر کے دو کیل کے نشان میں ہائلائٹ کر دوں گی تو وہاں تک پانی نہیں ہونا چاہیے نیچے تک پانی ہونا چاہیے اس کے بعد پریشر لگا دیا اور ساتھ ہمارا بن رہا تھا کیمہ اور کرے لے اور دوسرے ککر میں بھی ہم نے اسی طرح چیزیں ڈال کے اور ان کے اندر بھی الگ سے سپائس ڈالے تھے کسی بھی ککر میں جتنی بار بھی ککر بنایا ہے اس کو مطلب ککر چڑھایا ہے سب کے اندر سپائس ضرور ڈالے ہیں کیونکہ اگر ہم صرف ایک ہی جگہ میں زیادہ سارے سپائس ڈال دیں دوسرے میں صرف نمک ڈال کے اگر بوائل کر رہے ہیں تو کوئی ویسا ٹیسٹ نہیں ہوگا کیونکہ سارے مسالے اس کے اندر تک جائیں گے یہ اس کے بعد پریشر دینے کے بعد یہ تقریبا ہاف ڈن ہو چکے ہیں ہاف ڈن سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں کہ میں اس کو سپون سے کر رہی تھی تو یہ ایزیلی اس کی سکن اترتی آ رہی تھی تو اس کے بعد یہ مزید ابھی تھوڑا بہت اور بھی پکیں گے کیونکہ گیس کا بہت اشیو ہوتا ہے ہم لوگوں نے دوپہر کو چڑھائے تھے اگلے دن جا کے دوپہر کو بنے تھے اور ظاہر ہے اس کے لئے سلینڈر وغیرہ یوز نہیں کیا تھا جتنی دیر گیس آتی تھی اتنی دیر بنتے تھے اور اس کے بعد نہیں بنتے تھے اچھا میری ساز اس کے اندرنا پیاز ہری مرچے اور دھنیا جو ہوتا ہے گرین والا سبز دھنیا مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ڈالتی اور ٹاماٹر دہی یہ بھی کچھ نہیں ڈالتی وہ صرف ان کا جو مین انگریڈنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لہسن وہ زیادہ کونٹیٹی میں ڈالتی ہیں اس کے بعد یہ شام تھی شام کو پھر ہم لوگوں نے گیس وغیرہ مزید چلی گئی پھر ہم نے اس کو کوکر سے نکال کے پتیلے میں ڈالا تھا تو ہم نے سوچا اس کو رکھ دیں کیونکہ کوکر کے اندر یہ خراب ہو جنگے اتنی زیادہ گرمی جو ہے تو یہ دونوں کوکر میں نے اپنے ہزبن سے کہا کہ اس کو پتیلے میں ڈال دیں انہوں نے اس کو واش کیا اچھی طرح انہوں نے بڑی حیران ہوئی کہ وہ بہت اچھا واش کر رہے تھے تو خیر انہوں نے ایک کوکر میں ڈالا کیونکہ ماشاءاللہ ہیوی ہوتے ہیں میں تو نہیں اٹھا کے ڈالنے کے اس میں تھی اور شکر ہے میرے ہزبن نے میری ہیلپ کر دی برحال دوسرا کوکر بھی میں نے ان سے کہا اس کو بھی کھولیں کیونکہ دونوں کو ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈال کے پھر رکھ دینا تھا یہ کوئی رات کے سونے کا ٹائم تھا میرے بچے سو چکے تھے اس کے بعد ہم نے سونا تھا نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد کا ٹائم تھا تو اس کے بعد پھر یہ دوسرا کوکر بھی اس میں انڈیل دیا اب یہ دونوں تقریبا ہاف ڈن ہوئے میں ہاف ڈن سے زیادہ ہی ہوئے میں گلے میں ہے لیکن ابھی ان کا جو یہ شوربہ ٹائپ ہے پانی جو شوربہ ہی ہے اس کی گریوی وہ ابھی کم کرنی تھی اور اس کے اندر میری ساتھ ایک اور کام کرتی ہیں ان کے جو مین دو انگریڈینٹ ایک تو لہسن ڈالتی ہیں دوسرا وہ اس کے اندر گوشت بھی ایڈ کرتی ہیں اور گوشت وہ جو عام ہم بنا لینا اس طرح نہیں وہ اس کے لئے بڑا گوشت بنواتی ہیں اور جو میک والی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر لازمی ایڈ کرتی ہیں اسی سے تو ساری مزہ آتا ہے اسی سے پھر یہ خیر میں نے اپنے ایک دوسرے روم میں رکھا اس کے اندر میری ساس نے کہا تھا رکھ کے اس کو نہ پنکھا چلا دینا پہلے تو اس کے پر ڈھکن دینا تھا پھر میں نے سوچا نہیں ڈھکن سے تو یہ کور رہے گا اس کے پر ہم کپڑا پتلا سا بان دیتے ہیں تاکہ اندر اس کے ہوا جات نہیں اور یہ خراب نہ ہو کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی اور ہم سوچ رہے تھے بڑا پتلا تو فریج میں نہیں آئے گا اس کو کیسے رکھیں تو یہ سارا کام کر کے میں نے اپنے ہزبنٹ کی ہیلپ لی انہوں نے شکر ہے یہ سارا کام کیا اس کا سارا کام کر کے میں نے اپنی تسلی کر کے اس کو اچھی طرح سے پیک کروایا کپڑے سے کہ کوئی چیز اس کے اندر نہ چلی جائے کیونکہ ننگا بھی نہیں رکھ سکتے تھے کوئی چیز کوئی کیڑا مکوڑا جاتا تو سارا کا سارا خراب ہو ج اور یہ بہت زیادہ محنت سے بنتے اور یہ اتنے لذیذ بناتی ہے میری ساس میں نے کسی کے ہاتھ کے مجھے پائے پسند نہیں تھے لیکن جب سے میں نے اپنی ساس کے ہاتھ کے کھایا ہے نا تو مجھے پسند ہے باہر کے بھی کچھ ریسٹوران کے اچھے ہوتے ہیں لیکن جو امی بناتی ہے نا لٹرلی آپ لوگوں کو میں ٹیسٹ کروا سکتی نا بہت لذیذ بنتے ہیں سچ میں بہت لذیذ اوپر پھر میں نے فین وغیرہ بھی اون کر دیا اور پھر میں نے لائٹس وغیرہ بند کر دی روم کے تو بہت سارے دروازے تھے دو مین کھلے ہوئے ہوتے ہیں یوز میں ہوتے ہیں ان دونوں کو بھی میں نے کنڈی لگا دی کہ بلی آئے گی وہ تو صرف مو مار کے چلی جائے گی سارے تو نہیں کھائے گی مرچ میں سالے والے لیکن ہمارا کام خراب کر جائے گی پھر یہ میں نے روم بند کیا تو میرے مائنڈ میں آیا کیوں نہ میں ونڈو کھول دوں تو چلو یہ ہے کہ ہوا کی کروسنگ ہوتی رہے گی اس کے سامنے ہی سہن ہے تو بس پھر میں نے یہ اپنی کوشش کو بھی کمپلیٹ کیا میں نے ونڈو کھول دی اور کرٹن بھی پیچھے کر دیا تاکہ ہوا کی کروسنگ رہے اور یہ خراب نہ ہو کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہے اور روم میں تو پھر بہت زیادہ ہی گرمی ہو جاتی ہے سو اس لیے میں نے اس کو کور تو آل ریڈی تھا پھر میں نے بند وغیرہ کر کے یہ میں اپنے روم میں جا رہی ہوں میرے روم میں لائٹس آف تھی بس چھوٹی لائٹ جل رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ پھر صبح ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے یہ جناب جو صبح کے ٹائم گیس آتی ہے اس ٹائم ہے یہ میں آپ کو گوشت کا میں نے پہلے جو ذکر کیا ہے یہ وہ گوشت ہے جو اس کے پیس بڑے ہیں میری ساس نے پھر یہ نکال کے مجھے دکھایا کہ یہ بڑا اس سے بھی بڑا پیس ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اتنے بڑے ہوتے لیکن امی نے دکھایا کہ یہ اتنے بڑے بڑے پی سیز ہونے چاہیے اور اس کے پر یہ آپ کو چڑھ بھی لگی بھی نظر آ رہی ہوں گی تو امی کہہ رہی تھی یہ لگی ہی ہونی چاہیے اسی سے ہی مطلب ظاہرہ کچھ ہوگا ان کا انہ نے کہا یہ تھوڑی رہنی چاہیے کچھ مطلب آپ ریموف کر دیں کچھ لگی رہنے دیں تو اگر آپ ساری بھی ریموف کرنا چاہیں اٹس اپ ٹو یو آپ لوگوں کی اپنی مرضی آپ کر سکتے ہیں اور بعد میں وہ مجھے یہ بھی دکھا رہی ہیں کہ یہ مک والی بوٹی ہے یہ مین ہوتی ہے جو اس کے اندر یہ بھی ایڈ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے میں نے پائے دیکھے ہیں وہ صرف پائے ہی ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں جس سے نا گریوی میں وہ لذت نہیں ہوتی وہ اتنے مسالے اتنا کچھ ڈالتے ہیں لیکن پھر بھی وہ لذت نہیں ہوتی اچھا یہ جو گوشت والا ککر تھا نا اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے سپائس وغیرہ ایڈ کیے تھے تین ککر بنے تھے تینوں ککر میں سپائس ڈالے تھے کوئی بھی ایک ایسا ککر نہیں تھا جس میں صرف نمک ڈال کے گلانے کے لیے چاہا دیا کیونکہ ان کے سپائس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ان کی بوٹی کے اندر تک جائے گا تو پھر ہی لذت آئے گی ہر بوٹی کی اپنی لذت بنے گی شان بنے گی تو یہ بڑا ایک شاہی کھانا ہے بڑا مزے کا کھانا ہے مجھے تو پہلے بلکل پسند نہیں تھا لیکن امی کے ہاتھ کے کھانے کے بعد میں بہت شوق سے کھاتی ہوں تو یہ سردیوں میں ہمارے گھر بنتے ہیں لیکن اب ظاہر ہے ایت کا سیزن ایت تھی تو پھر اسی وجہ سے اچھا اس کے بعد پھر جب میں نے مجھے امی نے بتایا کہ جب وہ رات کو کہیں گئی میں تھی اس کے بعد جب آئیں انہوں نے دیکھا کہ پتیلہ اس طرح ہوا ہے تو انہوں نے دیکھا گرمی اتنی ہے انہوں نے اس کو فریج میں رکھ لیا اور یہ ماشاءاللہ سے فریج میں ایڈجسٹ بھی ہو گیا ہمیں پہلے اندازہ نہیں تھا کہ یہ فریج میں آ جائے گا لیکن رکھنے کے بعد پتا چلا کہ یہ ایڈجسٹ ہو گیا یہ پھر پوری رات فریج میں پڑا رہا پھر صبح نکال لیا اس کے بعد یہ اس سائٹ پہ گوشت ہے جس کو پریشر لگانے کے بعد نکال لیا اب اس کی گریوی جو شوربہ پانی جو تھا زیادہ وہ کم کیا جا رہا ہے اور یہ اس سائٹ پہ پائیں ہیں جو دونوں ککر ایک ساتھ مکس ہو چکے ہیں اور ہر چیز تینوں ککر میں ان کے اپنے اپنے سپائس کہے تھے تو امی ماشاءاللہ ٹرین ہے وہ تو پھر اپنے اندازے سے ڈالتی ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے اندازے سے ڈالیے گا جتنے بنتے ہیں اس کے مطابق جس طرح کا سپائس آپ لوگوں کو پسند ہے کم زیادہ تیکھا جس طرح کا بھی وہ آپ لوگ بنائیں ڈال سکتے ہیں اور یہ امی جو بناتی ہے نا پائیں ان کی بوٹیاں گریوی کے اندر ہوتی ہیں مطلب کہ وہ اتنا جوسی بنتا ہے اور اتنا سوفٹ بنتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا پائیں میں نے ایک جگہ کھائے تھے وہاں کی بوٹی ٹوٹ نہیں رہی تھی اور لٹرلی ہم سے کھائے نہیں گئے تو پھر میں نے اسی دن تہیہ کیا تھا کہ میں امی کے ہاتھ کے بنے میں پائیں ضرور سیکھوں گی تو میں نے اس لئے سارا ریکارڈ بھی کیا تو اب میرے پاس یہ پورا ریکارڈ ہوا وہاں پڑا ہے تو میں سیکھ بھی گئی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں نیکس ٹائم بناوں گی تو اگر امی جیسے نہ سہی لیکن اتنے اچھے تو بنا لوں گی سب کھا لیں گے شوق سے برحال کھانے کے قابل ہو جائیں گے برحال امی ماشاءاللہ ٹرین ہے وہ ویسے بھی کھانے اچھے بناتی ہیں یہ تھی اس کی فائنل لک اس کے اندر اس کی مک اس کی بوٹی بھی گل کے اندر گریوی میں ایڈ ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ پھر ہم نے تندور کی روٹی کے ساتھ کھایا مجھے نان کے ساتھ پسند ہے آج تندور کے ساتھ کھایا یہ تھی ریسپی اور اللہ حافظ مجھے نان کے ساتھ کھایا